السلام علیکم سارے بھائیوں کو دوستوں کو کیسے ہو ٹھیک تھا کو استاذ ساجد علی شاہ آپ کو آج ویڈیو میں بتانے لگا ہے کوئی ایسی باتیں جو ہماری کل ویڈیو میں بلے بھائی نے بھی کوئی ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہم نے بھی آپ کو کل بتائی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دوستو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے بھائیوں کو سب کو کہ جونسا نا یہ جو ویڈیو میں ہم جو بیعث کرنے شروع کی ہوئی ہے نا یہ بیعث نہیں ہونی چاہیے تو ماشاءاللہ ہم جاتے ہیں تارک شاہ کی طرف السلام علیکم جی والیکم السلام ساج بھی کیا حال ہے ٹھیک تھا شکر اللہ کا ٹھیک تھا تارک بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو بلہ بھائی باتیں کر رہے ہیں ایسی آپ کے ساتھ یہ ہم نے پوچھنے کا آئے ہیں ادھر تو یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا یہ گرندش وغیرہ چل رہی ہے سر بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا چینل کبھول کیا چلے تو میں آج بھی کہہ رہوں آئے میرے ساتھ شوک کرے پہلے بھی اس کے ساتھ چار اطوار وساک کے لگے تھے اس نے لگائے تھے دو سال پہلے ٹھیک ہے دو static میں نے اس کے ساتھ دو چٹر کے اور چار جیڑ کے اطوار میں نے لگائے تھے اس کا دن دو سال کی بات یہ میں نے لگائی تھی ٹھیک ہو Geld کیے کبھول گیا اس نے نہیں تھی لگائی ٹھیک ہو گیا یہ تو کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے لگانا جیڑ جوڑ نہیں لگانا ہم نہیں جیڑ کی پی چل سکتے ٹھیک ہو گیا میں نے کہا نہیں بھائی جیٹھ بھی ساتھ ہی لگانا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پیسے جیتنا کچھ بات نہیں ہے نہیں نہیں یہ شاہ جی پیسوں کو اہمیت نہیں دیتا ہم نے پیسوں کو اہمیت نہیں دیتا ہم نے پازیاں جیتی ہیں دیکھو جی دیکھیں وہ بتایا رہا ویڈیو میں کہ جی آپ اتنے پیسے جیتے ہو آپ کے پلے کچھ نہیں رہا دیکھو میں اس چیز کو نہیں مانتا بازی جیتی ہیں ہم نے الحمدللہ پورے علاقے نے دیکھا دنیا نے دیکھا شانی بھائی کے چینل پر شانی جو جلو والا ہے اس نے بھی واج کیا اس کو اور خوکر بھائی نے بھی کیا ماشاءاللہ شاہ جی وہ تو مجھے بھی پتا ہے ظاہر ہے ماشاءاللہ میں آپ کی چھت پر چڑھا ہوا تھا تو میں نے کبوتر بغیرہ بڑھائی ہے سارا کچھ کی ہے مجھے بھی پتا ہے ماشاءاللہ ہم نے دس دوار لگایا تھے دس میں سے آٹھ ہم نے وینر کی ہے وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے شاہ جی جیٹ میں بھی ہم جیتے ہیں وساق بھی جیتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے وہ تو عمر بھائی کے چینل پر چلے ہو شانی بھائی کے چینل پر چلے ہو سارا کو ویڈیو پتا ہے کہ ہم نے جیتے ہیں ان کو آٹھ دوار جیتے ہیں تو شاہ جی بات یہ ہے مقصد کرنے کا یہ ہے بلہ بھائی کہہ رہے ہیں جی ہم روز کیوں ڈالو مہارسے یہ کر لو وہ کر لو تو آپ کیا کرنا کیا پیغام دینا چاہتے ہو بلے بھائی کو یہ بلے بھائی کو پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ مہارسہ آگے میں نے تیرا چیلنج قبول کر لیا آگے میرے ساتھ دو چیتر کے چار وساق کے ساتھ بازیاں چیٹ کی آگے جو تیرا دل کرتا بھائی ڈیلی کی کرتا ہے بدھ کی کرتا ہے جو بھی کرتا ہے بدھ کی ساجد بھائی انہت یہ وحاد دی دی تو نے کہا جی میں پندرہ لگانا چاہتا ہوں پندرہ لگانا چاہتا ہے میں وہ بھی قبول کرتا ہوں ڈیلی کی اڑھانا چاہتا ہے وہ بھی مقبول تین سو پیٹھ دن کی کرنا چاہتا ہے وہ بھی مقبول کرتا ہوں لو دوستو آئیے تارک صاحب کی تارک بھائی ہے جو ان سے بات کی ہے بہت اچھا مزہ آیا ہے یہ ہمارے ستار بھائی صاحب ہیں ہائی صاحب استاد ہیں تو یہ ماشاء اللہ ہمارے زہر خان صاحب ہیں یہ شباز بھائی ہیں شباز بھائی کیسے ہو ٹھیک تھا کو خان جی ٹھیک تھا کو ہائی صاحب آپ بھی ٹھیک تھا کو تو یہ دوستو بات بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو ساجد بھائی آپ کو تفیر سے بات بتائے گا ایک ایک بات بتائے گا دیکھو بات یہ ہوتی ہے آپ کو کل میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ دوستو کہ زہر خان کے گھر جوڑے پڑے ہوں ہیں دوستو آپ سمجھدار ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ساجد بھائی نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ شباز بھائی انہوں کے پاس بھی جوڑے ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہماری دو چھتوں کے اوپر جوڑے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ چھت مالک ہیں وہ ہمارے ساتھ شوک کر رہے ہیں آج سے نہیں کر رہی ہے یہ بلے کے ساتھ ہمارا دو سیزن دو سال کی لگی تھی جبکہ کبوتر وغیرہ یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ کمتا ہے کہ بچے دے رہے ہیں کوئی اللہ معافی دے ہم کوئی مانگ نہیں رہے یا کسی سے یہ نہیں کر رہے ہیں ہمارے اپنے جوڑے ہیں تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے ساجد بھائی آپ کو بتانے کا مقصد ہے دیکھو یہ بلے بھائی نے کہا یہ نان پکوڑے یہ فرانا پکوڑے دوستو آپ جون سے ہمارے بھائی ہو آپ ہماری بہت ویڈیو دیکھتے ہو عزت کرتے ہو ہم آپ کی عزت کرتے ہیں دیکھو جی دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے خالی یہ ڈولو جانے سے کوئی مزہ نہیں آتا اچھی بات اچھے استادوں کے شیرد ہیں یہ دیکھو جی ملہ تارالہ ایک استاد ہے لہور میں پنجاب میں اس کا ایک نام ہے یہ ان کے شیرد ہیں ٹھیک ہے اور دوستو بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو میں بتانا یہ کرنا دوستو تارک شاہ سے آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے سارا چھت مالک ہے ستار بھائی کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ زور خان صاحب بھی یہ شباز بھائی بھی ہم سارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی سارے دوستوں کو بھی اور ما شاء اللہ ہم نے آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو آپ اس کا چیز کا فیصلہ کریں کہ زور خان صاحب کے گھر جوڑے پڑھیں وہ کبوتر بازی کر سکتے ہیں دوستو آپ مجھے یہ بتاؤ تین چھ سال ہو گئے ہیں زور پتان صاحب نے گھر سے بازی نہیں لگائی جوڑے رکھ لی ہیں شباز بھائی اوروں نے بلے اوروں کے ساتھ بازیاں لگائی تھی دو دو بربر ہوئی ہیں اس کے بعد سیٹ اپ ختم کر دیا تھا وہ سارے پرندے ہم کو دے دیا تھے جس بلے بھائی اوروں کے ساتھ ہم اڑے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو اب جن بھائیوں نے جوڑے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی بازییں اڑھائیں دوستو ایسے نہیں ہوتا دوستو آپ تو سمجھدار ہو ماشاءاللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ دوستو یہ بات گلت کر رہے ہیں کہ اچھی بات کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ دوستو میں آپ سے بھائیوں سے بتانے کا مقصد یہ ہے ہم سارے بھائی چاروں ستاد وغیرہ ستار بھائی میں ستاد ساجد علی آپ کا بھائی اور ماشاءاللہ ہمارے زور خواہ صاحب بھائی ہمارے شباز بھائی یہ ہماری محبت ہے ہماری چاہت ہے جو ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ مثلا ان کے چھت کے مالک ہیں ایک ہی چھت پہ ہم شو کر رہے ہیں اب وہ بچے دیتے ہیں دوستو مجھے یہ بتایں اب یہ ٹرینوں سے فلانے سے کبوتر پلازوں سے کبوتر لے کے آتے ہیں یہ فلانے سے بچے ہیں دوستو اب میں اسے کیا کہوں جن سے لے کے آتے ہیں ایک ٹرین آلہ سو ملی ان کے ساتھ بازی لگوا ہو دوستو یہ آپ سمجھدار ہو ماشاءاللہ دوستو بات یہ بہت اچھی بات کرتا ہوں میں ساجد بھائی آپ سے لیکن پڑا لکھا نہیں ہوں لیکن کبوتر بازی کو الحمدللہ شکر اللہ پاکہ پینتی سال ہو گئے ہیں مجھے کبوتر بازی کرتے لیکن میں الحمدللہ ستادوں کی عزت کرتا ہوں اور ساری زندگی کرتا رہوں گا استادوں کی عزت دیکھو بات بتانے کا مقصد ہو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جی کل خان صاحب ظاہر ہے جی ہماری ٹیم کا حصہ ہے ہم جب گچھا بنے ہوئے ہیں چار بندے ہم شوک کر رہے ہیں اگر آل مل کے تو دوستو بات یہ ہے کہ ان کو بٹھانا ضروری یا اگر خان صاحب نے آپ کو وعظ دیا یا شباز بھائی نے آپ کو وعظ دیا ہم تو ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے شاہ کی چطپے سے شوک کر رہے ہیں ہم ادھر سے شوک کریں گے اور دوسری بات ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساجد بھائی نے ابھی تین دن ہو گیا جمعہ کو فتا کیا میرے دوستو آپ نے جتنا مجھے پیار دیا آپ کا بہت مہربانی آپ مجھے بتاؤ کہ میری بلے کے ساتھ بازی اٹھ سکتی ہے آپ مجھے بتائیں دوستو آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں بھی بتانا ہے دوستو کہ ساجد بھائی کی بازی اٹھ سکتی ہے بلے کی بلے بھائی کے ساتھ میرا گھر سے شوک ہوتا رہا ہے علمدلہ شکر اللہ پاک کا میں شوک کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے لیکن دوستو مجھے کچھ تھوڑا ٹائم دیا جائے دوستو ایک دم تو میرا جادو گھر تو ہوں نہیں دوستو کہ میں کبوتر رہا ہوں دوستو مجھے کوئی ایک سال لگے گا کبوتر بنانے میں انہوں نے کبوتر بازی شروع سے کرتے آ رہے ہیں دوستو میں نے آج کبوتر نکالے ہیں پہلا دن میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیر بھی کیا سارا کچھ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ بازی نہ لگانے کی باتیں ہوتی ہیں دوستو ایسی باتیں پوائنٹ پکڑیں آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے آپ پڑے لکھے دوست ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے گھر پردیس سے چھوڑ کے سب کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ مارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں شباز بھائی استار بھائی زہر خان صاحب اور یہ شاہ جی تو شاہ جی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کوئے ان کو کہیں کہ ٹائم دیں کوئی ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ بلے بھائی میں آپ کو کنڑی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شوک کرنا ہے تو سیدھے طریقے سے آگے میں ایسا بازیاں لگاؤ نہیں تو دوبارہ یہ ویڈیو میں میری ویڈیو لگانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا اپنے میں بھی کریں حوصلہ کریں جیٹ کی آواز دیئے ساہتی آواز آواز نکل گئی آپ کی لو دوستو بات یہ ہے کہ ساجد بھائی یہ شاہ جی سے بھی آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے دوستو جی بات یہ ہوتی ہے دیکھو جی موسم جونسہ ہے جونسہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ چیتر وساخ جیٹ ٹھیک ہے اور دوستو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بھائی کا دل کرتا ہے بلا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم روز کی اڑالیں یہ اڑالیں دوستو ہم نے یہی سیزن اڑانا ہے ٹھیک ہے ایک سال کی بازی ہے ہم نے یہی سیزن اڑانا ہے اسی سیزن میں اگر روز کی لگانا چاہتا ہے تو روز کی لگائیں ہم کوئی بھاگنے والے نہیں ہیں الحمدللہ شکر اللہ پاک کا ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ پرندے نہیں ہے یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے ہم بھاگیں گے الحمدللہ شکر اللہ پاک کا یہ جو ہم پانچ چھے بھائی ہیں الحمدللہ شکر اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم سارے بھائی مثلا کہ بازیاں اڑانے کو تیار ہیں ٹھیک ہے دوستو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سارے بھائیوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا ہے زہر خان صاحب شباز بھائی حاجی ستار صاحب ساجد استاد تاہر شاہ ہم نے ساروں نے کیا انہوں نے کہا جو بلا بھائی کہتے ہیں وہ بازیاں لگانے کو تیار ہیں آپ ہمارے سارے ٹائم کریں بتائیں کس ٹائم آپ نے آنا ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں اگر آپ نے آنا ہے تو ہمیں بتا دیں یہ ویڈیو میں رو روز دوستو بنانے کا مقصد کوئی نہیں ہے لوگوں کو دخانے کا مقصد دوست میرے بھائی جو ان سے ہے وہ صرف شوق دیکھتے ہیں اگر میں آپ کو لڑائی ہیں جگڑے دخاؤں تو دوستو اچھی بات نہیں ہے اور دوستو میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جس سے میں ویڈیو بنا کے یوں لوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میرے پیارے آلے جی ہیں بھائی ہیں جو میں ان کو شوق دکھاتا ہوں مجھے یہ لڑائی جگڑے کا شوق نہیں ہے کیوں کہ میں اس چیز کو لائک نہیں کرتا کہ ویڈیو میں میں یہ شور شرابہ کروں بلے بھائی آپ کو ساجن استاد کا پیغام ہے آپ اچھے استاد کے شیرد ہو آپ بھی استاد ہو آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ ویڈیو سے باتیں نہیں ہوتی آپ دو بندے آپ لے کے آئے دو بندے ہم لے کے آتے ہیں چار بھائی ہم جون سے ہیں چار آپ کریں آپ مجھے بتائیں ہم نے آپ کے پاس آنا ہے یا آپ نے ہمارے پاس آنا ہے ہم آپ کی بازیاں قبول کرتے ہیں ہم بازیاں ہر چیز کے لگانے ہیں اگر آپ نے روز کی بازیاں لگانے ہیں روز کی بھی لگائیں گے لیکن بساک کے چار توار اور چیتر کے یہ چھے توار کے لعوہ یہ جو آپ نے کہا ہے یہ ہم لگانے کو آپ کے ساتھ تیار ہے تو ماشاءاللہ لو دوستو آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے اپنے بھائیوں نے یہ آپ کو ماشاءاللہ ایک ایک چیز کی بات کا سمجھ آئے گی کہ ساجد بھائی آپ سے نے کیا باتیں کی ہیں لو دوستو بات کرنے کا مقصد یہی تھا بھائیوں سے لو دوستو آپ سے زیادت چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ